ایک بار آپ کو کنفم کریں گے بائیس پر آپ پڑھا رہی کی نہیں آئے ہلو چلی آواز کھلیر ہے اوکی تو نمشکار ساتھ ہوں گوڑ ماننگ ٹوال آپ ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے پڑھائی لکھائی بڑھائی چل رہے ہوگی چلی تو دوزار سولہ کا پریبیس یر کا پیپر ہم لوگ کر رہے ہیں اور آج اس کو کمپلیٹ کر لیں گے آج ہم لوگ پچاس سوال کریں گے اور آج ہم لوگ کمپلیٹ کر لیں گے دوزار سولہ کے پریبیس یر پیپر ٹھیک ہے نا اوکی اوکی چلی آپ لوگ ساتھ ہوں اس کو سیر نہیں کرتے ہیں یہ ایک سکایت ہے میری آپ لوگوں سے آپ لوگ اس کو سیر کریے لائک بھی نہیں کرتے اس میں آپ لوگ کلاس میں جو ہے attention بھی کم دے رہے ہیں اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا سب لوگ ٹائم سے کلاس کریے سیر کریے چلو پہلا سوال دیکھیں گے good morning good morning پرنام question number 76 سب لوگ دیکھیں گے بنگال کلا اسکول کے اگرڑی کون تھے بی سی سانیال آونیندرنا ٹیگور نندلال بوس یا جامینی رائے بنگال اسکول کے اگرڑی کون تھے رادے رادے لکھن جی طالب جی میں ناراج کسی سے نہیں ہوں کیوں ناراج ہوں گا ناراج ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے چلو پھٹا پھٹ سب لوگ ریپلائی کریں گے بانگال کلا اسکول کے اگرڑی کون تھے بی سی سانیال نندلال بوس یامینی رائے صحیح اتتر کیا ہو جائے گا ساتھیوں آونیندرنا ٹیگور بانگال اسکول کے اگرڑی کون تھے آونیندرنا ٹیگور یا آونین بابو جو بھی آپ کہنا چاہے ٹھیک ہے نا آونین بابو آگے بڑھیں گی کوشن نمبر 77 سیون دیکھیں گے ہم لوگ اجانتہ گفہ سنخیہ ایک کا چطر ہے اجانتہ گفہ سنخیہ ایک کا چطر ہے بُدھ کا جن سوتے ہوئے بُدھ بجرپاڑی اجانتہ گفہ سنخیہ ایک کا چطر ہے تو اجانتہ میں ساتھیوں کل کتنی گفہیں ہیں تیس گفہیں ہیں جس میں پانچ بحار گفہیں ہیں اور پچیس کیا ہیں پانچ چیت گفہیں ہیں اور باقی کیا ہیں بحار گفہیں ہیں ٹھیک ہے نا یہاں سے گفہ سنخیہ ایک میں دو میں نو میں دس میں سولہ میں اور سترہ میں ٹوٹل چھے گفہوں میں ہی چطر جو ہے پرابت ہوتے ہیں پوچھ رہا ہے ان میں سے کون سا چطر جو ہے گفہ سنخیہ ایک کا ہے تو صحیح جواب کیا ہو جائے گا ساتھیوں بہت ہی سیمپل ہے بودھشتو پدم پانڈ ٹھیک نا بودھشتو پدم پانڈ اور انہی کو بجر پانڈ بھی کہا جاتا ہے تو آپ سے یہاں پر سی سہی ہو جائے پوچھن نمبر ہم لوگ دیکھیں گے راجہ کرپال پال ڈاٹ 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 کے پہاڑی چطروں کے پرمک سندگچک تھے بسہولی سکول کے پنچھے سکول کے بھلیر سکول کے یا اپرکت میں سے کوئی نہیں راجہ کرپال پال کس سیلی سے سمبندے تھے سامانتہ یہ سوال ہے ٹھیک ہے راجہ کرپال پال کس پہاڑی سیلی کے سندگچک تھے ہاں تو کرپال پال کس سیلی کے سندگچک تھے ساتھیوں بہت ہی سمپل ہے بسہولی سکول کے بسہولی سیلی کے سندگچک تھے کس کے بسہولی سیلی کے سندگچک تھے چلیں پوچھن نمبر 79 دیکھیں گے ہم لوگ بادامی گفہ سنکھا چار کی چھبیاں ہیں آدینات جین تیرنتکر بشنو کمل پر سو رہے ہیں بشنو ساپ پر سو رہے ہیں بودھ شتو پدنپاڑی بادامی گفہ سنکھا چار کی چھبیاں ہیں تو بادامی گفہ کہاں پر ہے ساتھیوں یہ کرناٹک میں ہے اور اس گفہ کا نرمان کس نے کر آیا تھا چالک کے ساسک منگلیش چالک کے ساسک منگلیش اور یہاں پر جو چیتر پرات ہوتے ہیں ان کا سمبند قصے سیو سمپردائی سے ہے بیشنو سمپردائی سے ہے اور اس کے علامہ اس کا سمبند قصے ہے جین دھرم سے تو کوشن نمبر پوچھ رہا ہے بادامی گفہ سنکھا چار کی چھبیاں ہیں صحیح اتر کیا ہو جائے گا آدین آتھ کا جو ہے جین تیرند کر آدین آتھ کا چیتر جو ہے جو ہے بھگوان شیو کی بھگوان بشنو کی یا بُدھ کی ستن واسل کی گفہیں یہ تمیل نادو میں یہ سمبندت کس سے ہیں جین دھرم سے سمبندت ہے جین دھرم سے یہ سمبندت ہے سوال پوچھ رہا ہے کہ ستن واسل گفہوں کے چھت پر ڈاٹ 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 کی چھبیاں دکھائی دیتی ہیں کس کی دکھائی دیتی ہیں بھگوان شیو بھگوان بشنو یا بھگوان بودھ ہاں سیمپل ہے کمل سروغر یہاں پر صحیح ہو جائے گا کمل سروغر کوشن نمبر 81 دیکھیں گے پروگرشیب آرٹسٹ گروپ سمبندت ہے پروگرشیب آرٹسٹ گروپ سے سمبندت ہے ایسی سوال ہونا چاہیے آریم بشت آسد کمار حالدار مقبول پیدا حشین یس جی سری خندے پروگرشیب آرٹسٹ گروپ سے سمبندت ہے پروگرشیب آرٹسٹ گروپ سے سمبندت ہے بشت حالدار سمپل ہے پروگرشیب آرٹسٹ گروپ یانی کی پیگ 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 کی استھاپنا کب ہوئی تھی 1947 1947 میں اس میں کون کون سدسسیں ساتھیوں پیگ میں کون کون ہے اس میں سوجا سوجا سید حیدر رجا صاحب اور اس میں حسین سامل ہوئے تھے پروگرشیب آرٹسٹ چالک طبنس کی رازدھانی یہاں استھت ہے صحیح جواب کیا ہو جائے گا ساتھیوں بادامی میں ہے بادامی کوشن نمبر 83 ہم لوگ دیکھیں گے مہابیر جو کی 24 میں تیرنت کر ہیں جین دھرم کے کاجنم چترت کیا گیا ہے کس گرنت میں چور پنچاسکہ میں ڈبیعودان میں کلپ سوطر میں یا پرگیا پارمیتہ میں مہابیر جو کی 24 میں جین تیرنت کر ہیں کاجنم چترت ہے کس گرنت میں صحیح جواب کیا ہو جائے گا ساتھیوں کلپ سوطر میں کلپ سوطر میں چترت ہے کلپ سوطر آگے بڑھیں گے کوشن نمبر 84 ہم لوگ دیکھیں گے مانڈو اس کے لئے پرسدھ ہے جین چترکاری بہت 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 ب مانڈو کا سمبند کس سے ہے جائن چترکاری سے ہے آپ سن یہ صحیح ہو جائے گا جائن چترکاری پوشن نمبر 85 دیکھیں گے ہم لوگ بھاگوت پران ان کی کہانی ہے بھاگوت پران ان کی کہانی ہے بدھ کی جائن تیرنتکر کی کرشن کی جاسیوٹی بھاگوت پران ان کی کہانی ہے تو بھاگوت پران کا سمبند کس سے ہے یوگیشور کرشن سے کس سے ہے کرشن سے کرشن سے سمبند ہے نیلاؤں کا اس میں اگرڑن ہے ان سے سمبند ہے جو ہے کتھائی ہے اس میں بھاگوت پران کی رچنکار کون ہے بید بیاس بید بیاس نے ہی جو ہے بھاگوت پران کی رچنا کی ہے اور یہ جو 18 پران ہیں ان میں سے ایک پران ہے بھاگوت پران 18 پرانوں میں سے ایک پران ہے سافیوں بھاگوت پران ٹھیک ہے نا کوشن نمبر 86 دیکھیں گے پرسیدھ رچنا برچ پریمی ٹری لبر کس کی ہے پرسیدھ رچنا برچ پریمی کس کی ہے پرسیدھ رچنا برچ پریمی کس کی ہے صحیح جواب کیا ہو جائے گا بینود بیہاری مخرجی آپسنسی صحیح ہو جائے گا بینود بیہاری مخرجی کوشن نمبر 87 دیکھیں گے دہ انر آئی کس سے سمبندھت ہے دہ انر آئی کس سے سمبندھت ہے ستجیت رائے شام بینے گل محیس بھٹ یا راج کپور دہ انر آئی کس سے سمبندھت ہے دہ انر آئی کس سے ستجیت رائے سے ہے یہ بینود بیہاری مخرجی کے سسے بھی تھے اور بعد میں فلم میکر بنے تو انہوں نے بینود بیہاری کے اوپر ان کی جیون کے کشت کے اوپر جو ہے ایک فلم بنائی جس کا نام رکھا دہ انر آئی کوشن نمبر 88 دیکھیں گے لخنو کے ربندرالے پر بنے بھیتی چطر کو کس نے بنایا ہے فرانسیس نیوٹن سوجا نے کیجی شوبرمنیم نے گلاہ محمد سیکھ نے یا اکبر پدمشی نے لخنو کے ربندرالے پر بنے بھیتی چطر کو کس نے بنایا ہے صحیح جواب کیا ہو جائے گا کیجی شوبرمنیم نے بنایا ہے کس نے بنایا ہے کیجی شوبرمنیم نے بنایا ہے اس میورل کی جو، لمبائی ہے ساتھ ہوں اس کی جو لمبائی ہے اس میورل کی جو لمبائی ہے وہ ایک یاسی فیٹ ہے کتنا ہے ایک یاسی فیٹ لمبا ہے یہ اور یہ چوڑا کتنا ہے نو فیٹ چوڑا ہے کتنا نو فیٹ چوڑا ہے یہ تیرہ ہزار ٹائلسوں کا اس میں پریغوک کیا گیا تھا کتنے تیرہ ہزار ٹائلوں کا پریغوک اس میں کیا گیا ہے تیرہ ہزار ٹائلوں کا پریغوک اس میں کیا گیا ہے ٹھیک ہے نو چلی کوشن نمبر 89 دیکھیں گے ہم لوگ جی آر سانتوس کے چتروں کے بارے میں گلت کتھن ہے وہ تانترک درسن سے بابت تھے امورتیا پرچندھت دونوں نہیں تھے بیرودھوں میں ایکتہ تھیں سپرمیٹیجم سے پرہاویت تھے جی آر سانتوس کے چتروں کے بارے میں گلت کتھن کا چین کریے تو جی آر سانتوس کے چتروں کے وہ تانترک درسن سے پرہاویت تھے یہ بات ٹھیک ہے اور بیرودھوں میں ایکتہ تھیں یہ بات بھی ٹھیک ہے سپرمیٹیجم سے پرہاویت تھے جو ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے یہاں پر آپ سے بھی جو ہے یہ الگ ہے تو یہ ہی صحیح ہو جائے گا کوشن نمبر 90 دیکھیں گے ہم لوگ 90 ہنگیریان جپسی گرل کس کا چتر ہے ہنگیریان جپسی گرل کس کا چتر ہے امرتہ سیرگل کا مادوی پارک کا نل ملانی کا یا نسرین محمدی کا ہنگیریان جپسی گرل کس کا چتر ہے ہنگیریان جپسی گرل کس کا چتر ہے ہنگیریان جپسی گرل کس کا چتر ہے امرتہ سیرگل کا چتر ہے بہت ہی آسان ہے امرتہ سیرگل پوشن نمبر 91 دیکھیں گے اس سکریتہ وادی کلاکار کا نام بتائیے جو کمیشٹ پارٹی کا صدس تھا جسے جے جے اسکو لاکھ آٹھ ممبئی سے نسکاسد کر دیا گیا تھا اور پھر اس نے پرگتسیل کڑاکار سمو کی استھاپنا کی ایم ایف حسین سید حیدر رجا کے کے ہی بار یا فرانسس نیوٹن سوجہ تو صحیح جب آپ کیا ہو جائے کا ساتھ ہوں فرانسس نیوٹن سوجہ سوجہ کمیشٹ پارٹی کی صدس تھے 1942 میں جب بھارت چھوڑو آندولن ہوا تو اس میں ان کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا اور بعد میں انہوں نے پروگرشیب آرٹسٹ گروپ کا جو ہے گٹھن کی آئی تو آپ لوگ جانتے ہیں 92 دیکھیں گے ہم لوگ میگ دودھ واش چطر سرنکلا سمبندھت ہے آسٹ کمار حالدار سے ایس آر خاستگیر سے بدرینات آریا سے یا ہریہر لال میڑ سے میگ دودھ واش چطر سرنکلا سمبندھت ہے صحیح جواب کیا ہو جائے گا ہریہر لال میڑ تو میگ دودھ کئی لوگوں نے بنایا ہے یہاں پر پوچھ رہا تھا چطرکار کی واش مادھیم میں میں گدودھ چطر سرنکلا کس نے بنایا ہے تو یہ ہریہر لال میڑ کا ہے اور اس سرنکلا میں انہوں نے بارہ چطر جو ہے بنایا تھے کوشن نمبر 93 دیکھیں گے ہم لوگ کس پنکر اس کے چطرکار تھے بینگلور سموکے پرگتسیر کلاکار سموکے چول منڈل کلاکار سموکے یا بڑودہ سموکے کس پنکر اس کے چطرکار تھے کووہ لے جی چرام آثور سنکر پڑکر تو یہ کس سے سمبندی تھے چول منڈل کلاکار گروپ سے سمبندی تھے چول منڈل گروپ کے ستھاپنا بھی کس پنکر کے پریاس سے 1966 اسبی میں ہوا تھا کب ہوا تھا 1966 اسبی میں ہوا تھا ٹھیک نا آگے پڑھیں گے ہم لوگ کوشن نمبر 94 دیکھیں گے باؤل ڈانس سیرسک کے سرنکلا کے رچنکار ہیں جگدی شوامین آثن، سدھیر رنجن خاصگیر، منجیت باوہ یا جگن ناد پنڈا باؤل ڈانس سیرسک سرنکلا کے رچنکار ہیں باؤل ڈانس سیرسک سرنکلا کے رچنکار کون ہے؟ سدھیر رنجن خاصگیر، کون ہے؟ سدھیر رنجن خاصگیر، ٹھیک نا سدھیر رنجن خاصگیر چلی، آگے بڑھیں گے کوشن نمبر 95 دیکھیں گے ایک پرکھات چترکار کی روپ میں جانے جاتے تھے امرت لال ناغر، کیس کلکارڈی، بدرنات آریا یا حریحر لال میڑ 95 ایک پرکھات چترکار کی روپ میں جانے جاتے تھے صحیح اتر کیا ہو جائے گا؟ KS کلکارڈی 96 دیکھیں گے ہمڑوں ڈاٹ 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 , اپاک remix ہاں کیجی شو برمانیم آپ سنگی یہاں پر صحیح ہو جائے گا کیجی شو برمانیم کلپتی گنپتی شو برمانیم پسچم بنگال کے اس چترکار اور بھرتی چترکار کو پہچانیے جس نے کلا بھون کے چھاترہ واس کی چھت پر دیر بھومی کے گرامیڑ جیون کو چترت کیا ہے اکبر پدمسی, کرشن کھننا, انجو ڈوڈیا یا بنود بیہاری مکھر جی پسچم بنگال کے اس چترکار اور چترکار کو پہچانیے جس نے کلا بھون کے چھاترہ واس کی چھت پر دیر بھومی کے گرامیڑ جیون کو چترت کیا ہے صحیح جواب کیا ہو جائے گا بینود بیہاری مکھر جی آپ سنڈی صحیح ہو جائے گا بینود بیہاری مکھر جی پوشن نمبر 98 بی ریشور سینڈ اس کے لیے بکھات تھے چھاپا مورتی واشچتر یا درسچتر بی ریشور سینڈ اس کے لیے پرکھات تھے صحیح جواب کیا ہو جائے گا درسچتر کے لیے بی ریشور سینڈ پرکھات تھے درسچتر کے لیے کوشن نمبر 99 پرکھات یدھارت وادی کلاکار میکس ارنیسٹ کا جنم کس دیس میں ہوا تھا جرمنی، اٹلی، سپین یا نیدر لینڈ پرکھات یدھارت وادی کلاکار میکس ارنیسٹ کا جنم کس دیس میں ہوا تھا صحیح اتر کیا ہو جائے گا جرمنی میں ان کا جنم ہوا تھا جرمنی میں ان کا جنم ہوا تھا اٹھارہ سو اکیان نبے اس بی میں جرمنی میں ان کا جنم ہوا تھا پیرو دیلا فرانسسکا کا ایک اٹالین چترکار تھا گوثک کال، پرارمبک پونر جاگرن، مدھگین کال یا روکو کال پیرو دیلا فرانسسکا ڈاٹ 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 ایک اٹالین چترکار تھا گوثک کال کا، پرارمبک پونر جاگرن کال کا، مدھگین کال کا یا روکو کال کا فرانسسکا کس کال کھنڈ کا تھا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، پرارمبک پونر جاگرن، ٹھیک ہے نا، آرمبک پونر جاگرن یا پرارمبک پونر جاگرن، جو کہنا چاہے کوشن نمبر 101 دیکھیں گے، مرگی کے ساتھ سمتھال محلہ کس کالاکار کا چتر ہے ربین نہ ٹیگور، جامنی رائے، رامکنکر بیج یا رام پمار، مرگی کے ساتھ ایک سمتھال محلہ کس کالاکار کا چتر ہے؟ مرگی کے ساتھ ایک سمتھال محلہ کس کالاکار کا چتر ہے؟ صحیح جواب کیا ہو جائے گا ساتھیوں؟ رام کنکر بیج، آپسنسی صحیح ہو جائے گا رام کنکر بیج آگے بڑھیں گے، بھیم بیٹکا کی پاشاڑ گفھائیں اسٹھت ہیں، ستھپڑا کی پہاڑیوں میں، بندیاچل کی پہاڑیوں میں، گندھ مردھن کی پہاڑیوں میں، یا چھوٹا ناگپور پہاڑیوں میں، بھیم بیٹکا کی پاشاڑ گفھائیں اسٹھت ہیں؟ بھیم بیٹکا کی پاشاڑ گفھائیں اسٹھت ہیں؟ ہاں، بندیاچل کی پہاڑیوں میں، آپسن بھی صحیح ہو جائے گا، بندیاچل کی پہاڑیوں میں، کوشن نمبر 103 دیکھیں گے اس بکلپ کا چین کریں جو رائے گڑ کے پورو اتحاسک کلا کا حصہ نہیں ہے، ادھائگری، امرگفہ، بسان آجھار یا بوٹالڈا اس بکلپ کا چین کریں جو رائے گڑ کے پورو اتحاسک کلا کا حصہ نہیں ہے تو امرگفہ، بشان آجھار، بوٹالڈا، یہ تینوں رائے گڑ کے پورو اتحاسک کلا کا حصہ ہے، ادھائگری نہیں ہے، ادھائگری کہاں پر ہے؟ یہ مدھی پردیس کے بدشا میں ہے، اور یہ گپت کال کی ہے، کب کی ہے؟ گپت کال کی گفہ ہے تو آپسن یہ یہاں پر صحیح ہو جائے گا، کوشن نمبر ایک سو چار دیکھیں گے، اس جگہ کا نام بتائیں جہاں بھارت کلا بھون استحت ہے، جائپور، بنارس، بھوپال یا لفنو اس جگہ کا نام بتائیں جہاں پر بھارت کلا بھون استحت ہے اس جگہ کا نام بتائیں جہاں بھارت کلا بھون استحت ہے بھارت کلا بھون کہاں پر ہے ساتھیوں؟ بنارس میں ہے، بلکل، بھارت کلا بھون کہاں پر ہے؟ بنارس میں ہے، اور بھارت بھون کہاں پر ہے؟ یہ بھوپال میں ہے، تو اس کا انتر آپ لوگ یاد رکھئے گا، ٹھیک نا؟ پوشن نمبر 105 دیکھیں گے ہم لوگ، ناستی ہوئی لڑکی اور داڑھی والے سرک کون سی پرسید سندھ بھاٹی کلا کیا اسیس ہیں؟ موہن جودلو، لوثل، دھولا بیرا یا مٹیرا؟ ناستی ہوئی لڑکی اور داڑھی والے سرک کون سی پرسید سندھ بھاٹی کلا کیا اسیس ہیں؟ اندرجید جی پرنام آپ کافی دنوں بات دکھیں ہیں صحیح جواب کیا ہو جائے گا ساتھیوں؟ موہن جودلو سے، دانسنگ گرل کہاں سے موہن جودلو سے اور داڑھی والے دھڑ یہ دونوں کہاں سے پرابت ہوتے ہیں؟ موہن جودلو سے پرابت ہوتے ہیں، پوشن نمبر 106 ہم لوگ دیکھیں گے جوگی مارا گفہ کے چتروں کا حصہ نہیں ہے، مانو آکرتی، مچھلی، ہاتھی، ناریل پیڑ کے ساتھ پراکرتک درش جوگی مارا گفہ کے چتروں کا حصہ نہیں ہے، مانو آکرتی دیکھنے کو ملتی ہے، مچھلی، ہاتھی بھی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ناریل پیڑ کے ساتھ جو ہے پراکرتک درش دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، تو آپسن ڈ یہاں پر صحیح ہو جائے 107 دیکھیں گے ہم لوگ، اجنتا کی چترکلا کیا ورنڈت کرتی ہے؟ مہا بھارت، پنچتنتر، راوائین یا بہت دکی جاتک کہانیاں یا بہت دکی جاتک کہانیاں بہت دکی جاتک کہانیاں کوشن نمبر 108 دیکھیں گے، ہنس دمینتی کے چترکار ہیں ھنس دمینتی کے چترکار ہیں ھنس دمینتی کے چترکار ہیں کیسیس پنکر، کیکے ہپار، امیف حسین، راجہ ربی برما صحیح جواب کیا ہو جائے گا، راجہ ربی برما آپسنڈی صحیح ہو جائے گا، راجہ ربی برما کہلاس مندر کی ایلورہ گفہ چتروں کی چھبیاں ہیں دیبی کالی، سچتر کلپ سوٹر، بودھشت جاتک یا بھگوان وشنو اور دیبی لکشمی کائلاس مندر کی ایلورہ گفہ چتروں کی چھبیاں ہیں صحیح جواب کیا ہو جائے گا، ساتھیوں بھگوان وشنو اور دیبی لکشمی آپسنڈی صحیح ہو جائے گا، بھگوان وشنو اور دیبی لکشمی پوشن نمبر 110 دیکھیں گے ہم لوگ بادامی گفہیں کس راج میں استثث ہیں مہاراسٹرہ میں، مندی پردیس میں، کیرل میں یا کرناٹک مبہ بادامی کی گفہیں کس راج میں استثث ہیں سمپل ہے صحیح اتھر کیا ہو جائے گا، کرناٹک راج میں استثث ہیں کی اگر پر کرناطک راجی میں آپ سے سفر مفاؤں سے کہ سفر مسلم میں جابعی دورày دورو میں لازل سفر مئی کیرل میں کرناٹک میں تمیل نادو میں یا آندھر پردیس میں صحیح جب آپ کیا ہو جائے گا ساتھیوں ستن واسل کی گفہیں کہاں پر ہیں یہ تمیل نادو میں سمپل سوال بجو کا چتر سرنکھلا سمبندھت ہے دیپتس گھوش ہیم راج راجیندر پرساد یا آودھے سمسرا بجو کا چتر سرنکھلا سمبندھت ہے بجو کا چتر سرنکھلا سمبندھت ہے صحیح جب آپ کیا ہو جائے گا ساتھیوں آودھے سمسرا بجو کا کس کا ہے آودھے سمسرا کا ہے پلو بنس کی رازدھانی یہاں استھیت تھی مہا بلی پورم کانچی پورم بادامی یا ہمپی پلو بنس کی رازدھانی یہاں استھیت تھی پلو بنس کی رازدھانی کہاں پر استھیت تھی سہی جب آپ کیا ہو جائے گا کانچی پورم کانچی پورم کانچی پورم یا اس کو کانچی بھی کہا جاتا ہے کانچی اور اس کا ایک اپنام ہے ہجار مندروں کا سہر ہجار مندروں کا سہر کوشن نمبر 114 دیکھیں گے واس چتروں سے سمبندیت ہے بدرنات آریا سدھیر رنجن خاصتگیر بی ریشور سین مدل نال ناغر واس چتروں سے سمبندیت ہے صحیح جواب کیا ہو جائے گا بدرنات آریا بدرنات آریا واس چتروں کے لئے پرسدھا ہے 115 دیکھیں گے ہم لوگ مانڈو کس راج میں استثت ہے مانڈو کس راج میں استثت ہے مدی پردیش کارناٹک مہاراشترا یا جھارخند مانڈو کس راج میں استثت ہے مانڈو کس راج میں استثت ہے ہوں یہ مدھی پردیس میں کہاں پر ہے مدھی پردیس میں اسطح ہے مانڈو کہاں پر اسطح ہے ساتھیوں مدھی پردیس میں اسطح ہے اس کو مالوہ کا سورگ کہا جاتا ہے مالوہ کا شورگ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا بہت ہی سندر جگہ کوشن نمبر 116 شام بینے گل ہیں فلم نردیشک گایک نرتک یا کبھی شام بینے گل ہیں شام بینے گل ہیں صحیح جواب کیا ہو جائے گا ساتھیوں کوشن نمبر 117 اس کلاکار کا نام لکھی جس نے اپنے چتروں میں آدھاتمک اور امورد چیزوں کو چھترت کرنے کی کوسس کی نندلال بوس، آسد گمار حالدار بینوں بیہاری مخرجی یا کیسی ایس پنکر صحیح جواب کیا ہو جائے گا ساتھیوں خواب کیا ہو جو ساتھیوں آپسن یہاں پر دی سہی ہوگا سین ای ڈی سہی ہوگا कے سی ایس پنکر कے سی ایس پنکر پوشن نمبر 118 دیکھیں گے ہم لوگ مومبائی میں ریڈیو لاڈیسٹ کا کام کرنے والے سوہ سچھت کلاکار کا نام لکھی اے رام چندرن، گڑے سپائن، سدھیر پٹ بردھن یا کرشن کھننا ممبئی میں ریڈیو لاجسٹ کا کام کرنے والے سواسچت کلاکار کا نام دکھیں صحیح جواب کیا ہو جائے گا سدھیر پٹ بردھن کوشن نمبر 119 اسے نے اس چترکار، بھتی چترکار، مورتی کار، چھاپا کار کا نام بتائیے جس کے کلا کی بشیشتائیں بدھی اور کلا پر بیڑتا ہے پھرشن کھننا، سدھیر پٹ بردھن، کیجشو برمانیم یا گڑے سپائن صحیح جواب کیا ہو جائے گا ساتھیوں کیجشو برمانیم آپسن سی صحیح ہو جائے گا کیجشو برمانیم سوہاگ کے نپور اپنیاس کس نے لکھا ہے مدرہ راچھس، امرت لال ناغر، یسپال، یسری لال سکل سوہاگ کے نپور اپنیاس کس نے لکھا ہے صحیح جواب کیا ہو جائے گا امرت لال ناغر آپسن بھی صحیح ہو جائے گا امرت لال ناغر پوشن نمبر 121 دیکھیں گے وین چمپا گروہ آپ اس چطر سنکھلا کے رچناکار ہیں کیجشو برمانیم سودرشن سیٹی مادوی پاریک نیلیمہ شیخ وین چن چمپا گروہ آپ اس چطر سنکھلا کے چطرکار کا نام بتائیے کس کا ہے یہ نیلیمہ شیخ کا ہے کس کا ہے نیلیمہ شیخ پوشن نمبر 122 ڈاٹ 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 کے چطروں میں ہم زیادہ تر کلاکار کی چھبیوں کو پکچھی ڈسنسی صحیح ہو جائے گا اے رام چندرن پوشن نمبر 130 ڈاٹ کلاکار کا نام بتائیے جو ایک روڑ ہمکت چیزیں جیسے اینجن آئل کے دھبے والا ہینڈ میڈ کاغچ کا اپیلوگ کرتا ہے کھے کے ہی بار امرتہ سیرگل بیبان سندرم یا اے رام چندرم صحیح اتر کیا ہو جائے گا بیبان سندرم آپسنسی صحیح ہو جائے گا بیبان سندرم کوشن نمبر 124 جامتی چتر پرکرتی کے رچناکار سید حیدر رجا جگدی شوامی ناثن تیم میتا یا اے رام چندرم جامتی چتر پرکرتی کے رچناکار کون تھے جامتی چتر پرکرتی کے رچناکار کون تھے سید حیدر رجا آپسنسی صحیح ہو جائے گا سید حیدر رجا لاشت سوال دکھیں گے ہم لوگ بنارس سیرسک کے سرنکھلا کے رچناکار ہیں ریکھا روڑویٹیا جیج حروتیا سودھیر رنجن خاصتگیر یا دلیب داس گتا صحیح اتتر کیا ہو جائے گا دلیب داس گتا بنارس سیرسک کے سرنکھلا کے رچناکار کون ہے دلیب داس گتا ٹھیک نا چل تو یہ دو جار سولہ کا پریبیس یہ کا پیپر آپ کو کمپنیٹ ہو گیا کل ہم لوگ اس کے آگے کی ایک پیپر کو جو ہے ڈسکس کرنا پرارام کریں گے اسی سمجھ ٹھیک نا چل ٹھیک 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 ٹھیک